اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے پیارے بھائیوں آپ کا خیریہ سے ہے کیا کر رہے ہو بھائی جان بھائی جان آج میں موبیلہ سنیہ میں آیا ہوں اور فریج کا کوئی سمان تھا وہ لینے کے لیے بھائی نے بیجا تھا مجھے اور میں لینے کے لیے آیا ہوا تھا فرمو سٹیڈ اور بعد میں ایک کیٹ ہے وہ کیٹ بگرہ لینے کے لیے آیا تھا الحمدللہ ہمیں سب سمان مل گیا ہے اور ابھی لے کے باس نکل رہے ہیں ابھی راستے میں ہیں ابھی یہ دس نمبر کا ہے رون بوٹ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہ دس نمبر پہ رون بوٹ ہے وہ گھوم رہے ہیں وہ سامنے بابل ہپر مارکیٹ ہے تو ابھی بابل مارکیٹ کراس کر رہے ہیں یہ موبیلہ سنیہ کی بابل ہپر مارکیٹ ساتھ میں جب بینک ہے اور ابھی روڈ پہ ہم جا رہے ہیں ابھی یہ بابل ہپر مارکیٹ اور یہ ہمارے پیارے بھائی استاد بابو بھائی ٹھیک ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں یہ دونوں طرف یہ موبیلہ سنیہ ہے تو ابھی ہم اپنے شاپ کی طرف جا رہے ہیں حلبان میں سمان لے کے اور آپ سنائیں کیسے ہیں سب بھائی خیریہ سے ہیں اچھی ہیں کیا حال چالیں آپ کا کیا کر رہے ہیں بھائی جن یہ ٹیروں کی دکان آگئی ہے کسی کو چھوٹے ٹائر چاہیے ہیں گلف ٹائرز ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں ادھر ایک جن بھی ہے موبیلہ میں جہاں پہ میں آج سے قریباً دو سال پہلے جن کرتا تھا کر پھر میں نے جن چھوڑ دی ٹھیک ہے اور ایکشلی یہ جن بھی آگئی ہے پاس میں یہ یہ جن تھی سامنے یہ جن میں یہ جن میں میں دو سال پہلے آکر جن کرتا تھا اب چھوڑ دی ہے جن جی بابو بھائی بابو بھائی کیسے ہیں اچھے ہو خیریت سے ہیں بابو بھائی یہ کٹ ہو جائے گی کمپلیٹ آج جو فریج کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی فریج کسٹمر کو کال پھر کر دیں آج اس کو آپ کا ریڈی ہو گیا سب کچھ باد اثر باد مغرب باد اثر ہیں یہ بھائی موبیلہ سنیہ ہے یہ سامنے الماہہ پٹرول پامپ آ گیا یہ ابھی موبیلہ سنیہ سنیہ نہیں رہا یہ ابھی سیٹی کا درجہ اس کو مل رہا ہے اور کیونکہ ادھر ابھی جو سیٹی ایریا اس میں ہوتا ہے پٹرول پامپ بینکیں یہ سیم تو سیم ویسے ہی ہے اس کو ہم سنیہ نہیں بول سکتے اس کو ہم سوک کا درجہ دے رہے ہیں کیونکہ ہے یہ سوک ہے تو یہ الماہہ پٹرول پامپ آ گیا بہت فیمس ہے یہ بینک ہے ان بیو ساتھ میں یہ جی ہم ابھی ادھر آ گئے ہیں وہ سینٹر میں ایک روڈ ہے اور اس طرف یہ موبیلہ ہے اور اس طرف حلبان ہے کیا سیٹی ہے یار ایک سیٹ پہ موبیلہ ہے ایک سیٹ پہ حلبان ہمارے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کا معلوم ہے پاکستان میں ایک سیٹ کون سا ہے بس ایک سیٹ کون سی ہے ایسا نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ سامنے الفیا ہے پرمارکیٹ ہے اس کے بعد میں پٹرول پامپ ہے امان آئل تو یہ ہم دوسری طرف جا رہے ہیں ابھی اپنی طرف حلبان کی طرف یہ ابھی روڈ پہ ہم ابھی ہم نے سگنل لگایا ابھی سگنل لگانے کے بعد ہم ٹرنک کرنے لگے ہیں لیف سائیڈ میں ایکسلی یہ ہم نے ٹرنک کر لیا یہ بہت بڑی سوسائیٹی بن رہی ہے ادھر تارک بن حاتم بن تارک سوسائیٹی بن رہی ہے بہت بڑی سوسائیٹی بن رہی ہے تو اس کا جو پروپٹی کا ریٹ ہے بہت زیادہ ہو گیا ابھی ادھر نا ایک فوٹ ایک فوٹ ایک ریال کی ملتی تھی اب یہ ڈبل ٹرپل ہو گیا اس کی پرائز ڈبل ٹرپل پرائز ہو گیا جب بہت زبردست ہو بہت تیزی سے کام سٹارٹ ہے ادھر بہت تیزی سے کام چل رہا ہے ادھر اور یہ ساتھ میں مانی ہو گیا ان کی پرائز ڈبل ٹرپل ہو گی ابھی کیونکہ جو ساتھ ساتھ میں ہے تو ان کی پرائز پھر ہو گی زیادہ آپ کو معلوم ہے ابھی یہ دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہیں اور ٹپریں شیور سب کچھ کھڑا ہے ادھر جیسی بھی کھڑے ہیں ابھی ادھر ٹھیک ہے سب کام ہو رہا ہے بہت سپیٹ سے کام ہو رہا ہے اندھر اس میں جو حلبان کی ہے اس کی بھی ویلیو زیادہ ہو گی ابھی آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ ویلیو حلبان کی بھی ہو گی ہے اسی سوسائٹی کی ویلیو زیادہ یہ سوسائٹی بہت اچھی ہے اور بہت زبردہ سوسائٹی ہے ہم اپنے حلبان کی طرف جا رہے ہیں آج تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا تھا وی لاؤگ بنانے کہ میرا میں ٹیم نہیں تھا ایکچلی میں سویا رات لیٹ سویا اور رات لیٹ سونے کی ایسے صبح میری آنکھ ہی نہیں کھلی پھر بھائی جنگ اس لیے میں ٹیم سے وی لاؤگ نہیں بنا سکا ابھی مجھے بھائی نے بولا جا کر آپ سامان لے کے آئیں ساتھ میں میں نے پیارے بھائی اپنے بابو بھائی اس کو ساتھ میں بٹھا لیا میں کہا ہم دونوں چلتے ہیں جا کر سامان لے کے آتے ہیں ابھی سامان لے کے الحمدللہ ہم جا رہے ہیں اپنی شاپ کی طرف بہت اچھا لگا اور آپ سب بھائیوں کا پیار محبت سب کچھ چاہیے آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ لوگوں کی سپورٹ ہو تو لپا کام جب کر دیتا ہے کیونکہ بہن بھائیوں کی سب کی سپورٹ چاہیے مہمباب کی سپورٹ چاہیے میرے لیے آپ قابل حترام ہو سب بھائی جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں جو نہیں کر دے ان کو بھی اس کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں جو کرتے ہیں ان کے بھی سب بھی رسپیکٹ کرتا ہوں چلیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل کو پھر وی لاؤگ بنائیں گے یہ وی لاؤگ میرا کمپلیٹ ہو گیا ابھی میں ہلبان میں پہنچ گیا ہوں میں کہ اپنے بھائیوں کو بتا دوں میں ہلبان میں پہنچ گیا ہوں آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا بس وی لاؤگ بنانے کے لیے آنکھ نہیں کھلی تھی صبح اس لیے انشاءاللہ نیکس وی لاؤگ میں ہم ملتے ہیں آپ کو نیکس وی لاؤگ کل کو بنائیں گے آپ کو حلوہ پوری اس کا ناشتہ کروائیں گے کیونکہ ہمارے پیارے دوست ہیں مومبیلہ سنیہ میں ان کا ہوتل ہے انہوں نے مجھے انوائیڈ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ مومبیہ آپ صبح کو ہماری طرف سے ناشتہ کریں اور ناشتہ بھی کریں وہ بھی ہلوہ پوری کا نالے آپ وی لاؤگ بنائیں بھائیوں نے انوائیڈ کیا ہوا ہے تو کل کو انشاءاللہ آپ کو فرس ٹیم ہی وی لاؤگ بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے آپ چیک کرنا ہلوہ پوری کیسی ہے تو آپ کو لوکیشن بھی دے گا میں ہوتل کی تو پھر آپ سب بھائی وہاں پہ آکر ہلوہ پوری کا صبح صبح ناشتہ کریں بہت اچھا ہوتل ہے وہ کافی شاپ ہے وہ مطام نہیں ہے کافی شاپ ہے بہت اچھا لگتے ہیں بھائی جب کوئی ایسے بھائی کسی بھائی کو بلاتے ہیں تو اوکے جی اللہ حافظ خیار رکھنا دعاوں میں بھی ہمیں یاد رکھنا بھائی جان اوکے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے بھائی جان